حضرت مولانا کی شاہد رحمت اللہ علیہ وسلم انفق محنف کی ہی جیبر آخر اصحان میں نے فرمایا انہوں نے امید کو امید سے حضرت یا اس کو آن سے غلط لیا اور اپنے زمانے میں گراہ کی تر اور پیلر کو ایک تر اور پیشاہ تر جواتے چلے پھر اللہ فاتھ نے ان کے بھی سانس پر ابھی بھی مارک دے حضرت اولاد عطاول اللہ شاہد رحمت اللہ علیہ واند شریف لے جائے ہڈیوں بچ آ جاتے پھر کر لہتے اٹھاتے پھر نماز کھرے اوپر پکتے رہے اور شاہد نماز دیکھتے رہے اور مولانا ہمبری واند مامانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت نے پھر بھائی اخسان میرے قریب اور آوام میری حلق عمر جراسی سانس ہو گئی اور میرا یہ پیغام شاہد سانس پر چنا لو تو اس آخری ایام میں باری 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 بات کر رہے ہیں ہڈیاں پر ڈھانٹا رہ گئے ہیں جمعہ رہ گئے ہیں یہ ہڈیاں رہ گئی ہیں ایسے زد کے اندر اللہ پاک ان سے کام دیا اور پھر انہوں نے فصیح کی یہ یہ دیگے نہیں ہے شیعہ والفات ہیں آجہ در رہ پوری کو بڑا بنایا اور آجہ شاہد علیہ مولانا خطریہ کو رحمت اللہ علیہ مہمہ کو فرمایا کہ تو میں نے بار آمیر چونڈو تو یہ ساری رہاں پرشوڑا کرتے رہے ہیں آجہ شاہد علیہ مولانا خطریہ رحمت اللہ علیہ کے رہے ہیں آفید مقبول آمد بن گوہی کی اور آجہ در رہ پوری کے رہے ہیں مولانا جیوسف زدر آمد اللہ علیہ تو وہ پیش کیا تو آجہ نے فرمایا اہلِ بیوار اور اہلِ تابر مولانا جیوسف کے علاقے شاہد کی سنبھل نہ جوئے یہ طریقے کے اوپر جہاں ہی قربانیاں دیتا ہے لوگ اس کی مولان سے بھی معافت کرتے ہیں مولانا عبدالقاتف سے آفید علیہ پوری نے برمایا شاہ علی اللہ علیہ کی مارت کے جو افساس لکے ہیں وہ پہلانا یوسف میں اور ہوں پہلانا شاہد کی فرمایاں میرے گرائے کی اگیر ہے پہلانا شاہد کے شاہد اور عبدالرائے پوری گرائے سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امید بنائے نو جوان تھے سہینے سے لگایا پہلانا نے سہینے سے لگایا یوسف آپ جا رہے ہیں جو نسمت ہی انہیں منتقل ہوئی اب اس میں بڑے پڑے لوگتے ہیں انہوں نے کائب سوکھے وزیم بنا دیا انسان تو بڑا کمدور ہیں شیطان کو نفس احمد بہت احمد بھی کرماتے ہیں ہمارا نفس بھی اس سے کم نہیں جنہیں ہیں جو ہم نے پاس کسٹ ہی ہمارے پاس کسٹ ہی تو مولانا کے احتشان و بسند کا اندلنی جنہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پسطیق آئے لکھا ہے اور مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ ان کے سالے مولانا ساتھ ساتھ کے جنانے پہ مولانا ان کے بڑے بھائی وہ ایک طرح روپ کے چلے گئے اللہ میں نہیں مانتا بھی محمد نہیں مانتا شکریہ بھائیت مانتیا ہے اور پھر انہیں آگے پر ہیں اللہ کی بھلا کلاپوں پر کتابیں ملکوں پر کر کے سیاہ کر دیئے کہ یوسف استعداد کے کامل نہیں اور اسے ملک بڑا دیا گیا انتاکہ اپنے استاد اور شہر کے لئے اعتراض کرنے لگے وہ نے اپنے پیتے بھائیت داری قید صاحب رحمت اللہ لے مختی محبود اطول قبولی کا مطامہ محبودیہ ہو جائے بائیت جلدو میں آئے ان میں بار بار یہ جمعہ بھی لیتی پوری کتابیں لیتی ہوئی ہیں ان حضرات لے کا اطول قبلی قبولی ہے یوسف میں صفات آئے امارت کا اہل آئے اے خشام دل بس کی ہے توبہ پر لگر اللہ نے مولانا یوسف صاحب باقاتل تھا اور بیتر شہر کی اور فرمایا اسی طرح عالمین اور اسے قابلیہ دل راہا صبح کو رانسوان میں کتاب حدیث کی لیتے انہیں لکھتے رہے باقیش نشانات للا تر وانیدہ اندین جمع بیٹر اس سے ساری آیات پر صحابہ تیار تھی تین جن دے بری ہدا ابو داؤد شریف کا صرف کس نے ٹیل پڑا ابو داؤد نا سبا محیاب کیا ترجماتوں میں ہدایات تھی تر تعلیم کے پتہ بیان کرنے لگے یوہر کی نماز کا ٹیل ہو گیا پھر نصیحاتیں کرنے لگے اثر کے بعد پھر بیان ہو گیا مگر میں کارگوداری سننے لگے عشاء کے بعد اندیدہ بنے آیا بڑی ممبر نے گر کرتے ہو اٹھتہ دیس آنس پر عمر میں دنیا سے چلے گئے اور ان خط محنت کر کے گئے اب ان کے پاس جو انہوں نے انتقاد ہوا تھا تو مولادر شیخ زندہ سے مولادر شیخ نے دیکھا کہ ایک مولادر کی یاد ساتھ کے قید کون رہا ہے مولادر یوسف صاحب اور ان کے اندر دیکھا مولادر انام صاحب ہے بھائی سفات والے تو مولادر انام صاحب کو عمر بنہ دیا اللہ عشاء مولادر رحمت اللہ صاحب بیدائی تھی مجموع میں جاتے مجموع میں تشکیل کرتے تھی جہاں مولادر شیخ صاحب آجاتے لوگ کہتے ہیں جو ہی مولادر انام صاحب کو عمر بنے بنایا ہے مولادر رحمت اللہ صاحب اللہ نے ساتھیوں کے لئے کر مرصب دنیل گئی اٹھ گئے کملی کیوں نہیں چلے گئے لیکن اللہ نے کائن سن آیا کہ تیس ساتھ سے بولتا ہے انہاں رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے دوریہ بار میں مشرق میں مغرب میں بہاروں کی سیوٹی اور زہراؤں میں اور شہروں میں زیادوں میں اور سریہ دریہ اور اللہ پاکرے بری آسموں میں اللہ نے ان سے گاب لیا اللہ ہمارے ہی تھی وحضر آپ رب العالمی رحمت کی پارش اب آخر عادت بہت کملوڑ ہو گئے بیان لے میں وہ بھی زہراؤں میں دیمی رہی تھے اور شہرہ والے ہوئی تھے سارے مولا کا مبید اللہ بلیانی اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے تو ہاں در کا پردائے میں کیا قرآن لوگ انہیں کہا جو کہ امیر کو ملت کرتے وہ نے کہا میں کیا کروں مولانا عبید اللہ بلیانی نے فرمایا حضرت محمد نے چھے آج کیوں کی شورہ مکر دی اور فرمایا یہ چھے آج کیوں کی بناتے یہ خلاف کریں وہی کنل کر کے دپل کر دیں یہ بہت بھی تاریخ کی جساں ہے باہر انسان کا پڑھنے دینا رسیتہ آج کیا سے کریں یہ شورہ جو ہوتی ہے شورہ ہمیر کو شماعت بھی ہے ہمیر دنگی سے آپ کا ہاتھ کرتے ہیں اس علام میں لاتے ملدوں ہیں اس لئے ابو کا ترسی دیج نے کہا میں کیک ہوں اپنی شورہ سے کہا ہاں یوں ہی یعنی مدد کرنا میں امزب کو اگر میں پیسلو تو پر میں فقط بیمونی یہ اکھیر کرنا تو شورہ ہوتی ہے جو زندہ آرہ دیتی ہے ہمیر کے لئے فیصلہ کرنا آنسان ہوتا ہے اور پھر ہمیر اللہ کے آفرام کے بارے میں تنقید کرنا چاہے وہ دنیا بھی عمور آنس کے ہو چاہے دینیا ہو دنیا بھی عمور آنس کے ہو امام ابو بحر جساعت نے لکھا کہ دنیا بھی اوقام جبر سے نظام جراتے ہیں اور دینی لوگ جو جماعتوں کے دنیر ہوتے ہیں یہ اقار اور بہت بہت نظام سر محبت پر چلاتے ہیں آدمی انجی محراف نے کہا انہیں بندی انجی محراف پیجزہ کریں ساری جنگی مولانا عیق ساتھ کے ساتھ رہیں انہیں فرمایا کہ اس میں بھاری بھاری یہ اقار اور جب ترے پھر آگے جو حالات آئیں گے دیکھ لیں گے مولانا جب آنس ساتھ اور مولانا ساتھ ایک دعا کرنا دیتا تھا مولانا ساتھ ساتھ جو ہیں وہ پھر سے کچھتے تھے ران ستارہ اٹھارہ سانس پیچھ لے کرتے ہیں ساری دنیا ہے ساری دنیا کرتے ہیں مختیب دیدہ رامدین ساتھ کا بھیان سے قائد ہے موجود ہے فرمایا بنا بردد لدہ مدین ہوگا اور پہنے امیر بنا لدہ مدین سے ہوگا اب جلتے جلتے اللہ کی شام سارے خور ہو گئے مولانا جب آئے سب بھی دنیا میں چلے گئے باقی پچھے بھی کور مولانا ساتھ جیسے حضرت علی کے ساتھی چھے 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 پہنے ہو گئے سنافر جب آلی کی طرح آئی کہ حضرت علی خلیبہ نے تو باقہ برانوالے پھر سامنے آئے اوڑے بار نہیں یہ ہمارت کا علیہ آکھن کر دو اور شرائی علیہ پہ دو شرائی علیہ پر مانے یہ ہے ہر مہدینے میں نیا حمیب بناو اس پر مولانا ساتھ سے ہمیں پڑھایا کہ نہ یہ کوران سے ساگت ہے نہ حدیث سے ساگت ہے نہ قلب ہے راشدین سے ساگت ہے نہ کسی ساگی سے ساگت آئے نہ کھانی سے ساگت آئے نہ کھانی سے ساگت آئے نہ اہمہ آرپا کے کسی ایمان سے ساگت آئے نہ تیرا سبسان لے کی قول نہیں ساگت آئے کامی بگن لے رو یہ شریعت کے علاوہ ہے مولانا محمد احمد صاحب نے ہمیں بجایا تھا جب یہ آخر یہ تفہیلی آئی پر میں بہامل پور کندر خیلی رہے گا میں اس طرح سے بدل بدل کر یہ نہیں بنایا تھا یہ محدد اور خلق جید آئے شریعتِ بوطان کے خلافہ یہ کام سنت کے لئے ہے سنت کے لئے یہاں نہ سنت بن چلائے تھے ہم نے کچھ سو رجوع سے پوچھا کہ کیا بات آئے آپ کو کیا مولانا شاہد صاحب سے نراز گیا ہے کہ مولانا شاہد صاحب نے تبلیل میں تبدیلی پہلا ہے پاکستان سے بات راکیوں نے کہا سیراکی کا ساتھی تھا رحمت میں ہمیں ملا شورا تھا بیٹیہ تبلیلی پہلا کر دی کہ مطبع قدیشہ نہیں ہے اور مسجد کی آبادی پر دورتے رہے ہیں اور اور کیوں کہ یہ تبدیلی ہو اس میں تبدیلی کے لئے گئے اب ان میں کوئی بات قرآن اور صندق کے چلا ہے کیونکہ مطبع قدیشہ مولانا شاہد صاحب کی کیوں اور اس پر مولانا ابو لحسن ندری کا مورد مار انہیں کی کی وجہ ہے کہ ایسی چھے نمبر پر کتاب ہو جس میں صرف قدیشہ جمع کر دی ہے تاکہ عرق عجل سب پڑھے عرق عربی میں پڑھے گی عجل عجل اردو میں پڑھے گی یہ سب پڑھا مججد کے آبادی پاکستان میں بھی عجل سب نے اس کی تحریک جلائی کی ایک زمانے میں مججد آباد پر و چوبیشن اور یہ اخری تعلیم جمعہ میں ہو رہی ہے تو عورت کا قرآن بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے عورت کون دی چیز ہے اس کا قرآن ٹھیک نہ دو ہم نے افسادی سے کہا حالہ دی میں ہم نے کہا آج میں جو تینوں امیلوں کی باتیں بدلے ہیں کیا مولانا ایلیان شاہ مولانا جوسف شاہ مولانا ایلیان شاہ یہ تینوں نے پاکست ہے کہ یہ آپ نے بتا سی کہنے کہ کون سی ہم نے کہا تین پانچ دین یہ کہاں ہم کے آج لاحظہ کو دیگری آئیں کوث لہی مستانبالوں سے آپ نے شک لگائی کہ بہت جاؤ جانیس سال کی عمرو شاہ دی شدہ ہو مولانا ایرام نے شکلی لگائی مولانا یوسف صاحب نے شکلی لگائی آپ نے مطبخیلی کی جماعت قلادی مولانا پاہمد آمد صاحب کہتے تھے یہ اسرائیلین کی جماعت آئے ہیں ہمارے آسانہ سانہ سانے ہیوں امیروں نے نہیں کرائی یہ کہاں سے تلا دیں اور فرمایت کو ہم سیکھیں گے کراچی جاؤ کراچی لوگ جا رہے ہیں تو کراچی بھیج رہے ہو اور اسی طرح مستو کی جماعتیں پر تلا دیں اور اسی طرح یہاں ہمارے ہاں وہاں یہ تھا چار مہینے یہاں نے چار مہینے بہر کے پانچ مہینے تو انہیں درسان کی تقریب تھی درسان کی تقریب تھی تم نے تینوں اور تینوں کے خلاف تھی وہاں پر یہ نائے کہ وہاں خواتیت ہلتی ہو جائے کسی جگہ وہاں کچھ مدر کے بعد آجا دن تقریب ہو اور تم نے ہر پندر رکھا ہر پندر دن تجور رکھا سال کے بعد اور سو جماعتیں آئیں یہ پہلے جیلے پڑھائیں نہیں بیسو چیلے آئیں جو نے حضرت کے بغیر تم نے شروع تھی اس کا سمرہ محفو سے لیکھ رہے ہیں میرے دوستوں کام میں مرکت برائی ہوگا کام میں باردہ اسمائیت کے لیے ہمیں نہیں ہوگا اور کام کے اندر اسمائیت کے لیے ایک طرف پر ساری دنیا میں کار تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کسی کی ہماری باردہ دورہ ہے سارے کام کرنے والے مجرے مغرب کے یہاں کے وہاں کے اللہ کی خصان سالے ایک جگران کسی کا لگت بارک ہے اگر اندر رکھ یہاں پام لائے لیکن اسپرہ صدما ہوا کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں ہم آگے برے دیا اور کوئی سے کھنے گے اور ہر جبانے جا کر کہنا ہم پاکستانی ہیں نہیں ہم ہم یہ عیاء جگران جائیس نقصیم نہیں ہیں ہم ایک امت بڑا ہے ہم ساری امت کی ایک ہے مشرق مغرب کی اور کیا ہلوں نے جا کر ہر جگہ نیڈے بڑا کی شروع کیے اس پر دین داغوں میں پہشانی و استرامہ بیاء یہ کیا ہو رہا ہے رام نے موطاب میں ہی ساتھیوں سے کہا کہ کم مسکر ہی ایک ہے کہ میں ان حضرات کیسے کہتے ہیں مسجد وال کا ہم سے شروع پڑا مساجد دس ہوتے ہیں اور وہی پانچ آپ کی چاہتی چلے آرہے ہیں وہ مسجد دیران کی دیران پڑی آئی وہ شاہتی پانچ نہیں رہے اور اس زبان سے رولہ کیسے کر رہی ہے کہ اس لئے مسجد زبان پڑی کرو اور شب سمت یہ زبان جا دو کہ شہرے مل جاؤ اور یہ خیان کرنا ہم نے ہمارے حیثہ مرغول کرماتے تھے ہمارا یہ کہا نہ تو حکومت سے چکڑا ہو ہے نہ حکومت سے جیزن نہ حکومت تجھے درے گے نہ امید رکھے گی بعض لوگ اس کو چھوک رہے ہیں حکومت کی گوگ میں بات میں پچھتائے گی خدا کی کسا وہ یہاں سے پکڑے گی ہمارے گام و شب تک محصول رہے گا جب تک آپ کو ہوتوں کی انگلیز آزمائی شراؤ ہمیں بے شراؤ یہ صحیح یہ چھوڑ رکھتے ہیں اور شانتیوں سے کہتے ہیں قدر شت کی کرو احترام شت کا کرو ہمارے دنیا بار میں سارے کھتے ہو جاؤ ابھی نام دو خنب ہوا ہے دنیا کی اچھی قصد آبادی لیدہ مدین جاری ہے وہاں لیدہ مدین کی دردب سارا مل ایک سے ادھر چلا گیا اندونیشیا یا آمائے سوال نہیں آئے وہاں جوڑ باہ وہاں اندونیشیا والے آئے تشاہ ادھر چلا گیا سوڈاس ادھر چلا گیا مرانکہ کی ساری شراؤ ادھر چلا گیا مہنسانیا ادھر چلا گیا ایک لائے کی ایک ایک شراؤ ادھر چلا گیا یہ کیا کر رہے ہو اگر کہا اللہ کا واسطہ آئے ہم آپ سے سماجہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک کو سمجھاؤ ہو جاؤ شراؤں لیں ایک سپر شراؤں ہے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے سپر شراؤں سپر شراؤں کہ فیصلے جیچے ہوتے ہیں ترین اور شراؤں چاہے ان فیصلے کو مانے یا نہ مانے یہ ایک سپر شراؤں سپر شراؤں آرے ہیں اور وہ اس کی صرف کی گھر بڑ کرتی ہے اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی دنیا بھائی کامی فعیر کرو جیسے تہلے کتنا تھا اور تہلے خلیق تھا اور آسانے صلاح تھے ویسے اللہ نے اس شخص میں جوہر رکھیا ہے اللہ نے مقامے دعوت بھیا ہے شفاہ کے قمیدہ اللہ نے عطا کیا ہے جنہوں نے اس کے بیانات سنے آئے وہ خود کہتے ہیں اللہ کا کھر نمو اللہ کہ آپ حیران ہے یہ وہی ساتھ آئے بھائی دنیا بھائیو لیت کرو کہ ہم اس شاملات ساری عمر کو جوڑے گی ہم ساری عمر کو جوڑے گی یہاں جوڑنے پڑے کہ ملتیں کھزی پڑے اے بھائی ایک بن جاؤ پھر ہم لائیں وردہ شرانہ بھی کر جائے گا حضرت علی نے کہا تھا اقلی خلافت کے دمانے میں جب قریشان ہوئے کہ شیر پر جب شیر حملہ کر رہا تھا جنگل میں تیسوں پید عملہ آبر ہوتے ہیں شہر آمدال شہر نے کہا کیا کرو انہوں نے کہا گوری اور سفید یہ کاملہ پر دلدہ لگتا ہے مکہ انہوں نے کہا جیس ہے اس کو تمہیں منع کرنے دو عملہ کیا کسی گل دلدہ بوٹس مانچ صلی اللہ علیہ وسلم تر کوئی منت کے بعد آیا اور کہتے ہیں کہ بہت سفید سے منع چمکیلہ سے لڑھل ہے یہ گوری سے اچھا نہیں ہے تو بڑا پیالا ہے اپنا اس کے اوپر اور گوری ہی گردن دبو کیسے باتا کہنا ہے کہنے گا باجہ تیری باری ہے سفید سے کہا سفید سے کہا جائے جاؤ مجھے اعلان کرنے دو جنگل نے میں آلویں بھی کھایا جا رہا میں پہلے بھرکانے پیال جب میں نے اختراف کیا میں نے امرے ساتھی کی بہات اسے اختراف سے ہم نہیں بچیں گے اس کے اختراف سے ہوا نکل جائے گی ہماری ہوا مر جائے گی تو میرے دوستوں اللہ نے کام کیا ہے اور ہم یہ سرکالہ پر رہے ہیں میں جیسے سیلے مولانا ایلیان شاہد آمیر تھے اور مولانا یوسف شاہد آمیر تھے مولانا اینام شاہد آمیر تھے اینام شاہد آمیر تھے اینام شاہد آمیر تھے جوڑوں میں جا رہے ہیں ساری جوڑے میں لگے گی اور مساجد کو جیسے کہا ہے آمان کھنا ہے ایک گھنٹے دو ہندے تشروع کریں گے اور پچھو بیس گھنٹے تک لے جائیں گے اور ہر میں بھی یہ بات کامان جو بتا گئے ہیں ان کا اتباہ کریں گے اب ہمار کے ساتھ بتائیں میں میںیں دیں کے لیے دن کے لیے چلے کے لیے چار دیں کے لیے کام کیاں رہے ہیں اینام جنبے کیاں رہا ہے اینام جانبے کیاںؑ اینام دن کے لیے اینام جانبے نہیں اینام جانبے کیاں ابھی حmann موسیقی